شبلی بھائی ساری غلط فہمیہ دور ہو گئی ہیں چاہے وہ کیجریوال ہوں چاہے اکھلیش ہوں چاہے جو سب غلط فہمیہ دور ہو گئی ہیں کہ کوئی ساتھ دینے والا مسلمانوں کا نہیں ہے اور کوئی ایک آواز اگر حق کی اٹھا رہا ہے اور بول رہا ہے تو صرف بیریسٹر رسدین وائسی ہے اور ہم سب ان کے سپائی ہیں جہاں وہ کہیں گے لبائک کہیں گے جیل جانا پڑے کالا پانی جانا پڑے جہاں جانا پڑے گا جانے کے لیے تیاد ہے ہماری قوم سرسیت کے ہاتھ پر تھوک دیتی ہے ابوالکلام آزاد کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو ہمیں بہت توقع بھی نہیں ہے ایسے لوگوں سے سیاست میں سیاست میں آنے کا مقصد ہی تھا کہ حق کی آواز گلند کریں گے دوستو ہمارے ساتھ ابھی مجلس کے میڈیا انچارج اور پروقت ممتاز عالم رزوی ہے ممتاز عالم رزوی کے بارے ہیں بتا دو آپ کو یہ ہمارے ساتھ کبھی کام کیا کرتے تھے جنرلیش تھے یہ ریپورٹر تھے پھر دیرے دیرے یہ دوسرے اخوار میں گئے انقلاب میں گئے وہاں سے ہٹے کہیں اور گئے اب فیلحال آپ انہوں نے ایک طرح سے پولٹک جوائن کر لی ہے ممتاز مجھے یہ بتائیے آپ نے پولٹک جوائن کی اور جیل چلے گئے تو کیسا تجربہ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ جو لوگ سیاسی سفر شروع کرتے ہیں ان کو یہاں تک پہنچنے بہت وقت لگتا ہے اور میں نے یہ سفر بہت کم وقت میں کیا کیونکہ ہم کام کرنے والے لوگ ہیں ہم جب صحافی تھے تب بھی ہم نے انقلابی کام کیا جب سیاست میں سیاست میں آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ حق کی آواز گلند کریں گے سج بولیں گے اور جو دبا کچھ لائے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے دلیت ہو اور چاہے جو اس کے خلاف اخبار میں بھی آپ دیکھتے رہوں گے ہم نے ہمیشہ جو ہے چاہے مارے مضامین ہو چاہے ماری ریپورٹنگ ہو ہمیشہ وائی تھی کی اور یہاں بھی اسی مقصد کے لیے آئے کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ اخبارات میں بھی جہاں جہاں بھی ہم گئے وہاں یہی لگا کہ آپ یہ نہ لکھے آئیڈ رک جائے گا وہ نہ لکھے یہ ہو جائے گا وہ نہ کیجئے یہ ہو جائے گا تو مجھے لگا کہ آپ اگر آواز اٹھانی ہے تو اس کا ایک ہی ہے کہ آپ پولیٹیکل پلیٹ فارم پہ جائیے وہیں آواز آپ اٹھا تکتے ہیں اور پولیٹیکل پلیٹ فارم بھی ہم نے جو چنہ ہے آپ دیکھیں مائیم چنہ ہے کیونکہ سماج وادی ہو بی ایس پی ہو کانگریس ہو کوئی پارٹی ہو آپ دیکھ لیجئے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے آج کانگریس آپ نے آقا کے لیے جو صادر بھی نہیں ہے جو کسی عہدے پر بھی فائض نہیں ہے صرف راحل گاندھی کیوں کیونکہ وہ ایک کانگریس کے اور گاندھی پریوار کے ہیں تو ان کے لیے ایک آقا یعنی جو ابھی معاملی آج میں اس کے لیے اتنا بوال جیل جا رہے ہیں لوگ اور ہم اپنے آقا نامدار کے لیے جب بولتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ یہ تو محول خراب کر رہے ہیں دیش کا آپ کیوں کانگریس کر رہی ہے کیوں سڑکوں پر اتری ہے تو اس لیے مجھے لگ رہا تھا کہ پولٹیکل پارٹی میں اگر کوئی آج واقعی بھاچپا اور موڈی سرکار سے آنکھ سے آنکھ ملا کر کے بات کر رہی تو ایم آئی ایم ہے اس لیے میں نے یہ ایم آئی ایم جوائنٹ کیا اور سیاست میں آئی انقلاب کے بعد آپ نے بہت ساری جوب کی بہت جلدی ہل دی آپ ہٹ گئے وہاں سے کہیں کیا پھر دو دن مہٹ گئے کہیں چار دن مہٹ گئے کہیں دس دن مہٹ گئے اب یہ جو فائنلی ایم آئی ایم میں آپ آئے ہیں تو کیا یہاں ہم سمجھے کہ آپ یہاں مضبوطی کے ساتھ رہیں گے لمبی اننگ کھیلیں گے دیکھیں شیبلی بھائی آپ ساتھ میں رہے ہم لوگوں نے ہندوستان ایکسپریس میں کام کیا وہاں جو حال ہوا آپ جانتے ہیں وہاں الگ الگ راستے ہو گئے ہمارا سماج آ گیا وہاں ہم نے کام کیا وہاں بھی جب تک رہے بڑی ایمانداری سے کیا جتنے دن رہے پھر ہم صحافت میں گئے صحافت کے بعد پھر ہم انقلاب میں چلے گئے انقلاب میں ہم نے گیارہ سال کام کیا گیارہ سال بہت ہوتا ہے جب میرے دوستوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے تو میں بغیر سوچے سمجھے اعتماد کیا اور چلا گیا مجھے وہاں سٹسفائی نہیں ہوا کیونکہ میں پرنٹ کا آدمی تھا تو آپ جانتے ہیں میں جس کی بات کر رہا ہوں آرہے نہیں کہ وہ اچھا پلیٹ فارم تھا سب کچھ تھا لیکن وہ چونکہ پرنٹ نہیں ہوتا تھا اور میں پرنٹ کا آدمی تھا تو میرے تعلقات آج بھی ہیں پنڈی جی سے سب سے لیکن میں مطمئن نہیں ہوا پھر میں دوسری جگہ بس گیا لوگ اتنے پچاس جگہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گئے لیکن میں دوسرا سیاسی تقدیر وہ میرے دوست ہیں مستقیم صاحب میں وہاں کوئی نوکری کرنے کے لیے نہیں گیا تھا وہ جانتے ہیں میں صرف اورنری اور میں پہلے بھی مستقیم صاحب کے جو بھی ہلپ کر سکتا تھا کرا اور جو بھی ہمارے دوست ہیں کوئی مجھ پہ یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ میں کسی کا دوست رہا ہوں اور میں نے اس کے دھوکہ کیا ہو جہاں تک ہوا ہمیشہ فائدہ پہنچایا میں اس لیے گیا کہ اگر میں سیاسی تقدیر جوائنٹ کروں گا تو شاید اس کو فائدہ ہو بس اس لیے گیا تھا باقی میں کوئی نوکری کرنے نہیں گیا تھا میرا سوال یہ ہے کہ یہاں آپ ٹھیکیں گے لمبائننگ ہے ہم امید کریں کہ یہ ممتاز جو ہے اب پولٹکس میں رہا ہوں دیکھیں ایسا ہے ابھی تو اگلی سانس میں میں زندہ رہوں گا کہ نہیں مجھے نہیں پتا ٹھیک ہے لیکن چونکہ یہ ایک پلیٹ فارم بہت اچھا ہے اور میں جس طریقے سے آواز ہمیشہ اٹھاتا رہا ہوں اقلیتوں کی اور سیاست میں میں نیا نہیں ہوں اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں نیا ہوں میں ایکٹیویسٹ رہا ہوں میں الہاباد یونیورسٹری کا پڑھا ہوا ہوں میں نے وہاں بہت سیاست کیے میرے پاس آج بھی کٹنگز رکھیں کبھی آپ آئیں گے تو میں اپنا سیاسی سفر دکھاؤں گا صحافت میں بھی میں جب آیا تو لکھنے پڑھنے میں آپ ہمیشہ آپ تو رہیں کتنا ایکٹیو ہم لوگ رہے گلی گلی جا کر کے کون سے issues نہیں اٹھائے ورنہ اس سے پہلے آپ بتائیے کہ مسائل کوئی اٹھاتا تھا آپ جیسے لوگ بڑے بھائی ہیں آپ میرے کتنی محنت آپ کرتے ہیں جو لکھتے ہیں کتنا solid لکھتے ہیں ہر چیز تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی ہم چکے ہمیں جب تک ہمیں بولنے کی آزادی رہے گی جب تک ہمیں لگے گا کہ ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں تب تک ہم رہیں گے منتاز صاحب آپ کا ایک ویڈیو وائرل ہوا آپ صدر صاحب کی محبت میں رونے لگے تھے آپ وہ ویڈیو بہت وائرل ہوا وہ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی منتاز صاحب ہو یا صدر صاحب ہو اس ویڈیو سے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک کمزور ثابت ہو رہے ہیں غلط میسج جانے دیکھیں ایسا ہے کہ قبر کا حال مردہ جانے ٹھیک ہے دوسری چیز یہ کہ آپ کا جو چینل ہے میں نے بھی دیکھا ہے تو اس میں خاص فکر کے لوگ ہیں ورنہ ہر آدمی تو شک کرتا نہیں اچھا پھر ہماری قوم جو ہے سرسیت کے ہاتھ پہ تھوک دیتی ہے ابوالکلام آداد کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو ہمیں بہت توقع بھی نہیں ہے ایسے لوگوں سے ہمیں تو مضبط بات کرنی ہے وہاں پہ ابھی آپ نے دیکھا آپ بتائیے ڈیٹین کر کے آپ کو بارہ بجے لے جائے گیا جہاں نہ پنکہ ہے نہ کولر ہے ہاں اے سی کے وہ نکل رہا ہے پھر فکر ہمیں نہیں تھی ہمیں نہیں تھی اگر آپ ساتھی ہیں آپ میرے بھائی ہیں آپ کی اگر حالت بگڑ جائے آپ کیا کریں گا اور آپ کے پاس کوئی option نہ ہو آپ نکل نہ سکیں باہر جا نہ سکیں آپ کیا کریں گے آپ اگر گڑ گڑائیں کہ کوئی تو آئے مدد کے لیے آپ کیا کریں گے آپ کی حالت بتائیے پھر وہاں کوئی سوچتا ہے کہ اگر میں رو رہا ہوں دماغ جو ہے کام نہیں کرتا ہے تو میں کمزور ثابت نہیں ہوا ہوں بلکہ میں دنیا کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ظلم کتنا ہو رہا ہے ہم ڈرنے والے اللہ سے ہیں لیکن اگر آپ کا بھائی مصیبت میں ہو تو کیا آپ کا دل جو ہے دکھے گا نہیں کہ اس کی مدد نہیں کر پا رہے ہیں ہم بتائیے اگر آپ کا بھائی ابھی ہارٹ اٹیک ہو جائے اور آپ کے آپشن سب چھین لیے جائیں آپ کیا کریں گے آپ کے اندر اگر دل ہے تو وہ آنسو تو نکل آئیں گے آپ کے آپ کو یہ دراما ہو رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے آپ گھڑیال ہے کوئی کہہ رہا ہے وہ بڑے آدمی ہے یہ سب تو جب آدمی قبر میں جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے اس کو کیا ہے باہر سے بڑی بڑی باتیں کی جا سکتی ہیں ممتاز صاحب یہ بتائیے دلی میں مجلس ابھی بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے تو آنے والے دنوں میں آپ کی پلاننگ کیا ہے ہمارا یہ ہے نہیں ہم پورا پلان ہے ہمارے پانچ ہزار کیڑر ہیں ہم ڈسٹرک وائز جا رہے ہیں اور ہم لیگل سیل ابھی ہم نے بنایا ہے آپ دیکھیں کہ جب ہم لوگ تیار جیل گئے ہمارے پچیس تیس وقلہ وہاں پہ پہ پہنچ گئے کوٹ میں یہ ہے ہماری تیاری کہ پاچ چھے سیٹھی ہمارے پاس آئیں جو ہمیشہ اسے مسلم جیتے ہیں مسلم جیتاتے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ میری آٹھ دس سیٹیں جو ہیں وہاں پہ ہم جیت کر کے آئیں گے اور اپنی آواز بنیں گے پھر ہم کسی کے در دباؤں میں نہیں رہیں گے اور ابھی یہ سارے لوگ میری پلاننگ یہی ہے کہ سارے لوگ جو عام آدمی میں ہیں کانگریس میں اس اب امائیے میں آئیں گے انشاءاللہ ہم دعوت دیں گے کہ آپ صرف دنیا داری میں مت پڑھئے آخرت کا بھی خیال رکھئے اسی لئے میں نے ایک آیت پڑھی تھی مولانا محمود مدنی صاحب پاس کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو سچا کون ہے اس کو تیہ کرنا پڑے گا تاکہ دنیا بھی بنی رہے اور آخرت بھی بنے رہے آپ نے ریپورٹنگ کی ہے سارے مولانا کو اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں کس کے اندر کی چیزیں کیا ہیں جو بڑے لیول کے مولانا ہیں اس میں سے کوئی کھل کے آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں آپ کے مطلب مجلس کے ساتھ نہیں ہیں اور جب تک وہ لوگ ساتھ نہیں ہوں گے کچھ الگ تھلگ مجلس کو لگے گا ان کے لوگ زیادہ ہیں ان کی بھیر زیادہ ہے وہ کھل کے وہ لوگ اویسی صاحب کو سپورٹ کیوں نہیں کرتے دیکھیں ایسا ہے کہ ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ اور کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ابھی ہم لوگ اور کام کریں گے اعتماد بہال ہوگا ابھی ہم جیل گئے تو دنیا نے دیکھا کہ پچیس تیس وقلہ کھڑے ہو گئے لوگ کھڑے ہو گئے ساتھ میں اور ہم لوگ ایک بالکل جد و جہد کر کے آئے حق کے لئے اب دنیا نے دیکھ لیا نا سب نے دیکھ لیا کہ کون جیل جا رہا ہے کون صحیح بات کر رہا ہے ابھی تک لوگ کہے بی ٹیم ہے بی ٹیم ہے تو بھائی اب کہو نا بی ٹیم ہے جو جیل بھیجے گئے بی ٹیم تھی تو جیل کیوں بھیجے گئے اور لوگوں کی جیل کیوں نہیں ڈالا گیا تو یہ ساری کنفیوزن جو ہے وہ خود دور ہو جائیں گے ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی کمی ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید میری کمی ابھی ہم لوگوں تک نہیں پہنچ پائے ہیں تو اس لئے ہم لوگوں تک پہنچیں گے ان کو کنونس کریں گے ان کو بتائیں گے کہ آپ کے ساتھ کوئی نیا اور ماف کیجئے گا شبلی بھائی ساری غلط فہمیہ دور ہو گئی ہیں چاہے وہ کیجریوال ہوں چاہے اکھلیش ہوں چاہے جو سب غلط فہمیہ دور ہو گئی ہیں کہ کوئی ساتھ دینے والا مسلمانوں کا نہیں ہے اور کوئی ایک آواز اگر حق کی اٹھا رہا ہے اور بول رہا ہے تو صرف بیرسٹر رسطدین وائسی ہے اور ہم سب ان کے سپائی ہیں جہاں وہ کہیں گے لب بیک کہیں گے جیل جانا پڑے کالا پانی جانا پڑے جہاں جانا پڑے گا جانے کے لئے تیار امتاز آخری سوال آپ سے ہمارا اخلا میں جو آپ کے لوگ ہیں امائیم کے ان کے اندر بہت پولٹک سے آپس میں لوگوں میں میل نہیں ہے میں فیس بک دیکھتا رہتا ہوں یا کوئی اور سوشل سیٹ دیکھتا رہتا ہوں ایک دوسرے کے پیچھے لگے رہتے ہیں ایک تو آپ لوگ محنت کر رہے ہیں ایک پارٹی کو مضبوط کریں دوسرے اخلا چونکہ آپ کا مضبوط کر رہے ہیں مائیم کے لئے مضبوط بیس ہو سکتا ہے اور یہیں لوگوں میں آپس میں میل نہیں ہیں اس بارے میں کیا کہیں گا دیکھیں جب تک چیز کمزور ہوتا ہے کوئی بھی کمزور ہوتا ہے تو اس کو ایک چیٹی بھی اس کو نوچنے لگتی ہے اور جب آدمی طاقتور بن جاتا ہے تو شیر بھی وہ تھوڑا سے گھبراتا آئے کہ یار ہی تو بڑا طاقتور ہے تو انشاءاللہ ہم پارٹی کو مضبوط کر رہے ہیں سٹرانگ کر رہے ہیں جب ہماری پارٹی سٹرانگ ہو جائے گی تو جو اس طریقے سے بیڈ ایلیمنٹس ہیں جو ابھی کنفیوجن میں ہیں تو وہ سب جو ہے خاموش ہو جائیں گے اور انشاءاللہ یہ کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے اور آپ دیکھی رہے کہ پارٹی جو ہے الحمدلہ آج پورے اندوستان میں دلی کی اپنی یونٹ ایک جو ہے اور ہمارے صدر کلیم العفیص صاحب وہ ایک سٹرانگ بہت مضبوط ہو کر کے ابرے ہیں اور انشاءاللہ یہی چیز ہم جاری رہے گی انشاءاللہ اور ہم کام کریں گے